نمسکار نیو سٹیٹ دیکھنے ہیں آپ خبر وشیش کے ساتھ میں ہوں کندند مہر اس وقت کی بڑی خبر سے خبر وشیش کی شروعات کریں گے سنی وقف بودھ کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے اور سنی وقف بودھ نے بڑا فیصلہ لیا ہے دراصل آیودھیا پر سنی وقف بودھ نے کہا ہے کہ پنر ویچار یاد چکا دائر نہیں کریں گے سات میں سے چھ سندر سے پنر ویچار یاد چکا کے خلاف تھے بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایودھیا پر آئے سپریم کور کے فیصلے کے بعد اب پنر ویچار یاد چکا سنی وقف بودھ دائر نہیں کرے گا سات میں سے چھ سندر سے پنر ویچار یاد چکا کے خلاف تھے فاروخی اللہ کی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس پورے معاملے میں پنر ویچار یاد چکا داخل ہو لیکن آج سرسمتی سے بورڈ میں بھی یہی فیصلہ لیا گیا انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ سات میں سے چھ جو سدس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پنر ویچار یاد چکا دائر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اویناش ہمارے سیوگی اس خبر پر باتچیت کرنے کے لیے سیدھے جڑ رہے ہیں لکھنوں سے اویناش رخ تو لگ بھگ سپش تھا پہلے سے جس دن فیصلہ آیا زفر فاروقی کا جو بیان تھا اس نے پہلے ہی ساف کر دیا تھا لیکن آج بورڈ میں بھی وہی فیصلہ لے لیا گیا بلکل دیکھیں ابھی ابھی عبدالرزاق جو کی بورڈ کے ممبر ہیں وہ باہر نکلے ہیں اس بیٹھک سے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ چھے جو سدسے ہیں وہ اس پکش میں ہے کہ کوئی پنر ویچار یاچکار نہیں داخل کی جانی چاہیے حالانکہ عبدالرزاق اس پکش میں ہے کہ جیسا کہ All India Muslim Personal Law Board نے پہلے کہا کہ اس ماملے میں پنر ویچار یاچکار داخل کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے فیصلے کے ساتھ عبدالرزاق ہیں لیکن اگر ہم بات کریں تو چھے ایک کے ساتھ چونکہ ساتھ ممبر آج کی بیٹھک میں موجود تھے تو چھے جو سدسے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ریویو پیڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہیں عبدالرزاق جو کی بیٹھک سے باہر نگل چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ریویو پیڈیشن داخل کرنے کی ضرورت ہے تو کل ملاکر کہہ سکتے ہیں کہ سنیب وگ بورٹ کی جو آج بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں سرو سممتی سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ اس ماملے میں اب سپریم کورٹ میں کوئی بھی پنر ویچار یاجکار نہیں ڈالی جائے گی حالانکہ چونکہ ابھی بھی جو بورٹ کے باقی ممبر ہیں اور جو بورٹ کے شیئرمن ہے زورت حروکی وہ ابھی اس بیٹھک کے اندر موجود ہیں حالانکہ جیسی جانکاری دی گئی ہے عبدالرزاق کی طرف سے بیٹھک ختم ہو چکی ہے لیکن جو باقی کے ممبر ہیں اور جو بورٹ کے شیئرمن ہیں ابھی بھی سنیب وگ بورٹ کے آفیس میں موجود ہیں اور وہ لوگ اندر کچھ چیزوں پر بات چیت کر رہے ہیں لیکن چونکہ ایک بات بلکل صاف ہو گئی ہے جو بورٹ کے باقی ممبر ہیں یعنی کہ میجورٹی جو ہے اس پکش میں ہے کہ اس ماملے میں اب کسی بھی پنر ویچاری آشکہ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس سے پہلے جب یہاں پر All In The Muslim Personal Law Board کی بیٹھک بلائی گئی تھی تو اس بیٹھک میں بھی کہیں نہ کہیں ایک ٹکراؤ کی ستھی دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ کچھ ممبر کا وہاں پر بھی ماننا تھا کہ اب چونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ تھا تو ویسے میں ریویو پیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن جو باقی کی ممبر تھے یعنی کہ جو باقی کے صدق سے تھے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چونکہ ابھی بھی عدالت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ایک بار پھر سے عدالت کے پاس جانا چاہیے اس سے پورے ماملے کو لے کر لیکن جیسا چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا تب ایک پریس کانفرنس بلائی گئی تھی سنی وک بورٹ کی طرف سے اور اس میں بورٹ کے چیئرمن نے یہ ساپ کر دیا تھا کہ اس میں کوئی بھی ریویو پیٹیشن نہیں دائر کیا جائے گا اور آج کی بیٹھگ میں بھی اب کل ملا کر سات میں سے جو چھے صدق سے ہیں انہوں نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ وہ ریویو پیٹیشن کے پکش میں نہیں ہے اب ناش یہ بھی بتائے کہ دراصل امید کی جا رہی تھی کہ آیودھیا میں جو پانچ اکڑ زمین دینے کے بات کہی گئی ہے کیا اسے وکف بورٹ لینے کو تیار ہے کس روپ میں لینے کو تیار ہے اس پر چرچہ ہوئی ہے کیا دیکھیں ابھی اس بیٹھگ سے صرف عبدالرزاق باہر نکلے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک صرف پنورویشار یاجکہ کو لے کر باتچیت ہوئی ہے زمین کو لے کر کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے تو اب چونکہ جو باقی کے صدستے ہیں اور بورٹ کی جو چیئرمن ہے زوفر فاروقی ان کا انتظار ہے کیا ابھی چونکہ اب عبدالرزاق اس بیٹھگ سے باہر نکل چکے ہیں لیکن ابھی بھی جو تمام صدستے ہیں اور جو بورٹ کے چیئرمن ہیں اندر موجود ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ ہوں سکتا ہے کہ زمین کے مسئلے کو لے کر بھی یہاں پر اندر باتچیت ہو کیونکہ جو آج بیٹھگ بلائی گئی تھی انہی مددوں کو لے کر بلائی گئی تھی ایک طرف رویو پیٹیچن داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کو لے کر اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مسلم پکش کو پانچ اکڑ آیودھیاک کی سیما کے اندر ہی زمین دی جائے گی تو اس پر آج باتچیت ہونی تھی کہ آخر وہ زمین لی جائے یا نہیں لی جائے اگر زمین لی جائے تو اس پر مسجد بنائی جائے یا کچھ اور بنائی جائے تو ان چیزوں کو لے کر یہ بیٹھگ بلائی گئی تھی لیکن عبدالرزاق کی طرف سے جو جانکاری ابھی دی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک صرف پونر ویچاری آج کا کو لے کرنی باتچیت ہوئی ہے اور جس میں کی جو چھ سدستے ہیں اس پکش میں ہے کہ ریو پیٹیچن وہ داخل نہیں کریں گے جبکہ ان کا اپنا مت ہے کہ اس پورے معاملے میں ریو پیٹیچن داخل کرنے کی ضرورت ہے تو اب انتظار ہے جو باقی کے ممبر ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے اس پورے معاملے میں وہ شاید یہ بتائیں کہ ان کے باہر نکلنے کے بعد زمین کو لے کر اندر اس بیٹھگ میں باتچیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مسلم پسنل لاؤ بورڈ نے پنر ویچاری آج کا داخل کرنے کا فیصلہ لیا ہے اب چکی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سنی ویقف بورڈ کوئی پنر ویچاری آج کا دائر نہیں کرے گا تو کتنا فرق پڑے گا کیس پر جانکار کیا کہتے ہیں جو ایک بات بلکل صاف ہے جس ویوادت زمین کو لے کر اتنے سالوں تک کانونی لڑائی چلے اس میں تین مکھے پکشکار تھے اس میں رام لالا ویراجمان نرموہی اکھاڑا اور سنی ویقف بورڈ یہ تین مکھے پکشکار تھے جس میں کی نرموہی اکھاڑا اور سنی ویقف بورڈ کے دعویے کو سپریم کورٹ نے خاریز کر دیا تو ویسے میں کہہ سکتے ہیں سنی ویقف بورڈ اس پورے ماملے میں مکھے پکشکار رہا ہے تو جس طریقے سے سنی ویقف بورڈ نے یہ اب صاف کر دیا ہے کہ وہ ریویو پیڈیشن داخل نہیں کرے گا حالانکہ اس سے پہلے زبا فاروقی نے یہ بھی کہا کہ All India Muslim Personal Law Board ایک الگ سنسطہ ہے ان سے ہمارا کیا لینا دینا تو ایک چیز بلکل صاف ہو گئی ہے کہ سنی ویقف بورڈ اور All India اگر مسلم Personal Law Board کی بات کریں تو All India Muslim Personal Law Board اس پورے ماملے میں کیا تیہ کرتا ہے اس سے بہت کچھ لینا دینا نہیں ہے سنی ویقف بورڈ کو تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ چیز صاف ہو جاتی ہے کہ ایک جو ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے میں ایک بار پھر سے اس مدیے میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت ہے لیکن چونکہ مکھی پکشکار رہا ہے سنی ویقف بورڈ سنی ویقف بورڈ نے اب صاف کر دیا ہے کیونکہ اس کے چھے صدد سے اس بات کو خارج کر رہے ہیں کہ اس میں ریویو پیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کر سکتے ہیں کہ اس پر ایک اثر بھی پڑے گا کیونکہ لگاتار کئی جو اگر مسلم سماج کی بات کریں کئی بڑے مسلم دھرمگرگوں کی بات کریں تو لگاتار اس بات کو بول رہے ہیں کیونکہ اس پورے ماملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جانا چاہیے کیونکہ یہ بات جب فیصلہ آنا تھا تو اسے پہلے ہی بولی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو سبھی پکش دل سے سویکار کریں گے تو چونکہ اب سنی وگ بورڈ نے حساب کر دیا ہے کہ اس ماملے میں پونری وچاری آج کا کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی میزورٹی کے ساتھ چونکہ چھے سدستے انہیں اس ساتھ میں سے یہ بول دیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اب آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ کے لیے جو آگے کی قانونی لڑائی ہوگی اب صرف اس کے حساب سے لڑی جائے گی اس میں سنی وگ بورڈ کی جو بھاگیداری ہوگی جو ذمہ داری ہوگی وہ نا کے برابر ہوگی بلکل تو سنی وگ بورڈ کی بیٹک ختم ہو گئی ہے لیکن باقی صدس ایک صدس کو چھوڑ کر کے باقی صدس ابھی بھی بیٹک میں موجود ہیں حالانکہ کہا یہ جارہا ہے کہ بیٹک سمابت ہو گئی ہے اس بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آیودھیا ویواد کو لے کر کے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے خلاف کوئی پنروچار یا چکار دار نہیں کی جائے گی یہ سنی وگ بورڈ کا فیصلہ ہے اس وقت کی ہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں عادقاری کی طور پر کپتا چل پائے گا بنیش کی یہی فیصلہ لیا گیا ہے کیا زفر فاروخی کا انتظار کرنا پڑے گا میٹنگ ختم ہوگی تو عادقاری کی طور پر وہی کہیں گے یا پھر ایک سدستے نے چکی بیان دے دیا ہے تو ہم اسے یہ عادقاری مان لیں یہ عبدالرزاک کا اپنا مت ہے چونکہ انہوں نے یہ صاف کیا ہے کہ جو چھ سدستے ہیں وہ ریو پیٹیشن کے خلاف ہیں لیکن جو عادقاری طور پر جو بیان سامنے آئے گا وہ بورڈ کے چیئرمن کی طرف سے آئے گا جب زفر فاروخی جب باہر نکلیں گے اور پہلے سے تیم آنا جا رہا تھا کہ بیٹھا ختم ہونے کے بعد سنی سینٹرل ورگ بورڈ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا کو اندر بلائیں میڈیا سے باتچیت کریں اور اس کے بعد سنی ورگ بورڈ کی کیا عادقاری قرائے ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو بورڈ کے باقی کے ممبر ہیں بورڈ کے چیئرمن ہیں وہ اس وقت سنی سینٹرل ورگ بورڈ کے آفیس میں موجود ہیں اور کچھ چیزوں کو لے کر باتچیت ہو رہی ہے کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ جب عبدالراجاک باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف ابھی ریویو پیٹیشن داخل کرنے اور نہ کرنے کو لے کر باتچیت ہوئی ہے اور اس پر صدستیوں کی رائے لی گئی ہے لیکن پہلے سے ہی تیمانا جا رہا تھا ہے کہ زمین کو لے کر بھی باتچیت ہونی ہے کہ جو پانچ اکڑ زمین اے ادھیا کے سیما میں دینے کی بات کہی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس زمین کو لے کر بھی یہاں پر چرچہ ہوگی کیونکہ مکش پکشکار رہا ہے سنی وقت بورڈ اس زمین کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے تو چونکہ یہ بھی کافی ایک محتپون ماملہ ہے کیونکہ دیکھا جائے تو اس زمین کو لے کر بھی لوگوں کی الگ الگ رائے سامنے آ رہی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کی دان کی زمین پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے تو یہ کچھ ایسے دھارمیک ایشوز ہیں جس کو کی مل بیٹھکا کرتے ہیں کہ ابھی بورڈ میں جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کی جانکاری عبدالرزاق خان نے دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھے میں چھے صدرشوں نے کہا ہے کہ پنر وچاری آچکہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ایک صدر سے صرف چاہتا تھا کہ پنر وچاری آچکہ لگائی جائے اس پورے معاملے پر اس پوری بیٹھک پر عبدالرزاق خان نے کیا کچھ کہا ہے آئیہ پسناتے ہیں جمین کے لئے جب گورنمنٹ کا آفر آئے گا پھر میٹنگ ہوگی تو وہ ڈیسینلی آئے گا لیا جائے نہ لیا جائے ریویو کے لئے مجھاڑی ریشن ہے کہ نہیں داخل ہونا چیئے ہمارا ڈیسینل بھی ہوتا کہ نہیں داخل ہونا چیئے کیا بھل آپ کا یہ بھی ہوتا باکی سبھی لوگوں کا نہیں ریویو نہیں داخل ہونا چیئے جو مجھاڑی ڈیسینل ہے چھے ایک ڈیسینل ہے سکس پلس ون ہم اکیلے میمبر دی جو اپوز کر رہے تھے